عوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر ساتق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم مرحم تلك الاعین التي جرت دموعها رحمتا لنا خدا کی رحمت ہو ان آنکھوں پر جن آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ہمارے غم میں یہ عشق یہ عام سے آنسو یہ حقیر آنسو جب حسین کے غم میں کسی مؤمن کے آنکھوں سے گرتے ہیں تو یہاں آنسو گرتے ہیں وہاں امام جعفر ساتق علیہ السلام ہاتھ بلند کر کر دعا کریں خدایہ انا کو براپنی رحم نازل فرمو یہاں کہ ہماری مصیبت روتی ہیں ہماری مصیبت روتی ہیں خدایہ برداش نہیں کر سکتا یہ جس ہی حال میں ہوں جہاں بھی ہوں ان دلوں سے آہ بلند ہوتی ہے ان دلوں میں جزا دیتا ہوتا ہے آج ہم چاند رات اس سہرہ میں حسین کی حد کا سوبار خدایہ ان تمام آنکھوں پر اپنی رحمت کا رضول فرمو ہماری مصیبت کی کیا ہے زیادہ ان رحم ان آنکھوں پر امام جعفر ساتق علیہ السلام رحمت کے لئے دست اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں ارمات کے ساتھ امام امام زمانہ عجلاللہ فرجہ الشریف آپ پر ان آنکھوں پر ان قلوب پر وسائب پر رونے والوں پر سلام بیش دیں سلام اللہ علیل پاکیم حسین پر گریہ کرنے والوں پر خدا کا سلام ہو امام مزید ارشاد فرماتے ہیں ورحم تلک السرخت اللہ تی لنا آنکھوں سے بہن والے آسووں پر خدا رہن فرما اس دل پر رحم فرما جو ہمارے سوز میں چل رہے ہیں اور اس آواز پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہمارے اوپر ٹوٹنے والے مسائب پر بلند ہوتی ہے خوش نصیب ہیں وہ مومنین جو گریہ سعید تشہدہ میں اپنے آوازوں کو بلند کرتے ہیں آپ کہیں تنہا بیٹھے ہیں کہیں گیلے بیٹھ کیے کلپ دیکھ رہے ہیں کہیں مجلس میں بیٹھیں جب بھی موقع ملے بلند آواز سرخہ اس بلند آواز ہو گیتے ہیں بلند آواز میں خسین پر گریہ کیجئے ہیں وہ حسین جس کے بہتر کا لشکر تھا علی اکبر تھا اون محمد قاسم تھا عباس جیسا جھری علم دا تھا اس لیے بہت سچا حمید ایک وقت آتا ہے جب دھائیں دیکھتے ہیں باہیں دیکھتے ہیں اور طرف سہرہ آئے اور لکھا تک سہرہ میں افواز دشمنوں کے لائینوں کا لشکر ہے حسین تنہا حسین کی تنہا ہی پر گریہ کرو حسین کی شہادت پر گریہ کرو حسین کی مظلومیت پر گریہ کرو حسین کی مظلومیت پر گریہ کرو حسین کی مظلومیت پر گریہ کرو